ویسے تو دیکھو آج کل کا جو دور ہے وہ نکلر فاملی کا دور ہے زیادہ تر لوگ سیپریٹ رہنا ہی پسند کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ذوبی آپ کو آج بھی کچھ ایسے پریوار دیکھنے کو مل جائیں گے جو ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں بڑی فاملی میں رہنے والے لوگوں کو اکثر اپنی پرابیسی سے سمندر سمسیہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہماری کوئی حرکت یا ہماری کوئی آواز ہمارے فاملی ممبرز کے کانو تک نہ پہنچ جائے کہ جس کے وجہ سے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے یہی کاران ہے کہ اکثر جو بڑی فاملی میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی سیکسول لائف کو انجوائے نہیں کر پاتے کھل کر جی نہیں پاتے دن میں اگر موڈ بنا ایک تو دکت رات میں زیادہ شانتی ہونے کے وجہ سے دکت کے باہر آواز چلی جائے گی اس کا ڈر کرے تو کیا کریں یہ چاروں طرف سے ہونے والی ڈسٹربنس دو لوگوں کا مانسک سنتولن بھی خراب کرتی ہے اور کہیں نہ کہیں بے وجہ میں سٹریس کا کارن بھی بنتی ہے اب کئی ور ایسا بھی ہوتا ہے کہ زیادہ شور گل ہونے کے وجہ سے اچھا خاصا موڈ بھی خراب ہو جاتا ہے اب وہ کپل جو کی سیوکت پریوار کا حصہ نہیں ہے جو کی سیپریٹ رہتے ہیں اپنی فاملی میمبر کے ساتھ نہیں رہتے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ کب اترنگ ہونا ہے موج مستی کرنی ہے یہ انہیں دونوں کی اوپر ہی نربھر کرتا ہے لیکن وہی دوسری اور وہ کپل جو کی جوائنٹ فاملی میں رہتے ہیں ان کو کب فیزیکلی انوال ہونا ہے ایک دوسرے کے ساتھ یہ ان کے اوپر نہیں بلکہ ان کی سچویشن ان کے آس پاس کا ماحول اعتموسفیر ان چیزوں پر نربھر کرتا ہے اب آپ ہی سوچئے کہ وہ کپل جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور وہ جوائنٹ فاملی میں رہتے ہیں ان کے لئے اپنی سیکس لائف کو انجوائی کرنا کتنا پریشانی بھرا ہو رہا ہوں گا تو ایسے میں آپ کریں کیا کیسے وہ اپنی سیکس لائف کو انجوائی کریں وہی ہے نا کر لے جگاڑ کر لے کر لے کوئی جگاڑ تو اب میں آپ کو جگاڑ بتانے والی ہوں ایسی ٹیکنکز ایسی طریقے بتانے والی ہوں جس سے آپ اپنی سیکس لائف کو بھرپور انجوائی کر سکتے ہیں سیوکت پریوار میں رہ کر بھی تو نمبر ون جوائن فارملی کے دیکھو سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اکیلا منتبھی نصیب ہی نہیں ہوتا کئی بچہ یا بھتیجی بھتیجہ دیور کئی نہ گئی آپ کے ساتھ چوہ بز گھنٹے تنگا ہی رہتا ہے چھپتا ہی رہتا ہے اسے چائے بھی نئی والی چاچی کے ہاتھ سے چاہیے اسے کھانا بھی نئی والی بھابی کے ہاتھ کا ہی بنا ہوا چاہیے تو ایسے میں اس نئی والی بھابی کو اپنے لیے ٹائم ملی نہیں پاتا ہے اور فری ہو ہی نہیں پاتی ہے اس سیچویشن میں آپ کو کیا کرنا ہے اپنے ہزبن کو بولیے ذرا سا ٹائم جو ہے سیکس کا وہ سکیڈیول جو ہے اس کو مینٹین کرے اس میں تھوڑا سا بدلاو لے کر آئے یا تو سبے کے ٹائم جلدی ارلی مارننگ میں یا پھر رات کے ٹائم جب آدھی رات ہوتی ہے لوگوں کی گہری نیز ہوتی ہے کوئی آپ کو ٹسٹرگ کرنے والا نہیں ہوتا کہ بھابی یہ دے دو بھابی وہ دے دو تب آپ کے ساتھ سیکس کرے تب آپ بہتر دھنسے اسے انجوائے کر پائیں گے اب چلو اگر آپ کو یہ ٹائم سوٹ نہیں کرتا آپ اپنے ہی حساب سے سیکس کرنا چاہتے ہیں لیکن اس وقت آپ کو سب سے زیادہ ڈر یہ لگتا ہے کہ آپ میری آواز باہر نہ چلی جائے تو اپنے کمرے کے اندر لاؤڈ میوزک چلائے یا تو ٹی وی کے آواز تیز کر لیجے کیونکہ دیکھو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کپل بہت زیادہ پیشنٹ ہوتے ہیں سیکس کو لے کے اور وہ اپنی سسکاریوں کو وہ اپنی موننگ کو چاہ کر بھی دبا نہیں پاتے تو ایسا ہونے شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس سے بیسٹ آپشن کو ہی ہوئی نہیں سکتا کہ آپ یا تو ویلیوم تیز کر دیجئے ٹی وی گا میوزک سسٹرپ اپنے گھر میں لے آئیے آواز پھل کر کے دعا نا سنیے اور اسے دروایزے کھٹ کھٹ آتا بھی ہے اے بھائی سنو سنو آواز تیز چل دیتی پتا ہی نہیں لگا کہ کون ہے دروازے پہ اب آپ کو دیکھو اپنی سیچ پوزیشن میں بھی تھوڑا سا بدلاب لانے کی زورت ہے کیونکہ آپ سیوپت پریوار میں رہ رہے ہو جوائن فرامنے میں رہ رہے ہو تو ہر طرح کی پوزیشن آپ کو سوٹ نہیں کرے گی تو آپ کو زیادہ تر انہی پوزیشن کو ٹرائے کرنا ہے جس میں مومنٹ کم ہو بیڈ زرہ کم ہلے چون چون کی آواز کم آئے تو اس کے لیے سب سے بیس طریقہ ہے مشنری پوزیشن کیونکہ اس پوزیشن میں باڈی کی مومنٹ کم ہوتی ہے بیڈ کم ہلتا ہے اور سپیڈ جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ اس میں انجوائیمنٹ آپ کو ملے گا مومنٹ کم ہونے کے باغذود بھی دوسرا لوتس پوزیشن لوتس پوزیشن سٹنگ پوزیشن میں کرنے والا سیکس ہوتا ہے اس میں بھی باڈی کی مومنٹ کم ہی ہوتی ہے اب تیسری پوزیشن ہے ڈوگی پوزیشن دیکھیں اس میں میں آپ کو کتنا بھی منع کروں گے اور ان چیزوں کو کرنے سے بچھو گی کہ اس میں آوازیں آئیں گی آئیں گی آپ مانیں گے تو ہے نہیں کیونکہ اس میں دو لوگوں کو زیادہ ہی مزا آتا ہے اگر آپ کو یہ کرنا ہی ہے تو اسے بیڈ پہ کرنے کی بجائے فوز پہ کرنا زیادہ بیٹر ہے اس کے لیے آپ ایک نیچے اپنے نیز پہ پلو لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کے نیز جو ہے وہ بینڈ ہونے کے بعد اس میں دیکھتت نہ ہو اور ایسلی ساری چیزیں ہو پہ تو بیڈ پہ کرنے کی بجائے فرش پہ کرنا زیادہ بیٹر ہے اس سے آوازیں نہیں آئیں گے آپ کا جو بیڈ ہے وہ جھولا نہیں بنے گا آپ یہ پوزیشن بھی انجوائے کر پائیں گے بھرپور اور باہر آواز جانے کا کوئی خطرہ بھی نہیں آپ ایک کام اور کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ ہی دیکھت ہے کہ باہر آواز جاتی یہ زیادہ تو اپنے کمرے کو آپ ساؤنڈ پروف بھی بنا سکتے ہیں کسی ٹیکنیشن کی مدد سے آپ اپنے کمرے کو بلکل ساؤنڈ پروف کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اب دیکھو سنیوکت پریوار کی مہیلاؤں کی ساتھ سب سے بڑی پریشانی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ گھر کی ذمہ داریوں میں پورے دن گھری رہتی ہے سار سرگی دیکھ بھال چھوٹے بچوں کو دیکھنا پھر دن صبح تو کچھ نہ کچھ لگا ہی رہتا ہے تو ایسے ہمیں شام تک آتے ہاتے جب اس کے پتی کا آفیس سے آنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ پورا تھک کے چور ہوئی ہوتی ہے یہ جو نیند کا بوجھ ہوتا ہے وہ اسے ازازت دیتا ہی نہیں ہے کہ وہ کھل کے اپنی سیکسول لائف کو انجوائے کر سکے رات کو وہ اپنا سیکس کا بھرپور مزہ لے سکے کیونکہ انرجی اس کے اندر بچتی ہی نہیں ہے تو دیکھو ایسی سیکس پوزیشن کو آپ زیادہ ٹائے کریں جس میں ایفرٹس کم لگے انرجی کم یوز ہو لیکن مزہ زیادہ آئے جیسے سپوون ہو گیا مشنری پوزیشن ہو گئی اس میں انرجی کمی لوس ہوتی ہے اب ایک اور چیز ہر پورش کا دیکھو اپنا سرکل ہوتا ہی ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا اپنے یار دوستوں میں چلتا ہی ہے تو ایک پورش ہے وہ دوسرے کی سمسیا کو بھلی بھاتی سمجھتا ہے وہ کسی اور سمسیا کو سمجھے آنا سمجھے لیکن سیکس سے ریلیٹیڈ جو پیڑا ہوتی ہے اس کی اسے تو بھلی بھاتی سمجھتا ہے تو اگر آپ کے پاس ایسا کوئی ہمسفر ایسا کوئی دوست ہے مطلب کی لنگوٹیا یار تو پھر ڈیر کے اس بات کی بولیے اسے کیار اپنے گھر کی چابی دے 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 دو چار دنٹے کے لیے بھابی کو لے کے کہیں چلا جا یا بھابی کو مائی کے چھوڑا دو چار دن کے لیے تو اپنا آفیس میں تری بھابی کے ساتھ تھوڑا کر لوں گا مستی تو اس طرح سے آپ چیزیں کر سکتے ہیں انہیں ہولیڈی پہ بھیج سکتے ہیں کئی اور ان کے گھر کوئی یوز کر سکتے ہیں اب چلو مانا کہ آپ کی اتنی یاری دوستی کسی سے ہے نہیں ایسا کھوی خاص دوست آپ کا نہیں ہے تو اویو کا پرچلن تو دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے اگر آپ کی پاکٹ آلاو کرتی ہے تو ویکنڈ اویو میں مناؤں پندرہ دن میں یا دس دن میں اویو میں روم بک کرو اور لے جاؤ اپنی وائف کو کچھ بھی گھر میں جھوٹ بھول بھول کے کہ بھئی اپنی دوستی پارٹی میں جا رہا ہوں یا بڑے پارٹی یا وہاں جا رہا ہوں کچھ بھی ایسا بھول کے بہانے وارو چھتیس بہانے ہوتے ہیں لے جاؤ اپنی وائف کو اور مستی کرو چار پا جھنٹے کے روم بک کرو ایس کرو تو دیکھو یہ سارے وہ طریقے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے کہ جنہیں اپنا کر آپ اپنے جوائن فیاملی میں بھی اپنے لیے ٹائم نکال سکتے اور اپنی سیکس لائف کا مزہ اٹھا سکتے ہو اب دیکھو میں جو بتانے والی ہوں لاسٹ میں یہ دونوں کپل کے لیے ہے چاہے وہ سہنکت پریوار کا حصہ ہو یا پھر سپرٹ رہتے ہو وہ کیا کہ ہم لوگ دیکھو سوشل میڈیا کی تائم میں ہیں ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں پہ ہر دوسرا بندہ کچھ بھی کرتا ہے کہیں بھی جاتا ہے اپنی پکچر کھیچ کر وٹس اپ پر انسٹرگرام پر یا فیس بک پر اپلوڈ کر دیتا ہے اور کچھ بھی کر رہا ایسے میں دیکھو دوسرے لوگوں کو گھومتے فٹتے دیکھ موج مستی کرتے دیکھ من میں یہی وچار اٹھتا ہے کہ ان کی لائف ہم سے کتنی بہتر ہے ان کے پاس ٹائم ہے سب کچھ ہے یقین مانیے یہ صرف ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے کیونکہ آنکھوں کو وہی نظر آ رہا ہے ایکچن میں دیکھا جائے تو اس زندگی میں اس دنیا میں کوئی بھی پوری طرح سکھی سمپن ہے ہی نہیں امیتہ بچن بھی اندر یہ اندر اس چیز کو لے دکھی ہے کہ میرا جو بیٹا ہے اب شیخ بچن میرے جیسا سفر نہیں ہو پایا تو پوری طرح سے خوش نما تو کوئی بھی نہیں ہے وہ اوپر والا کبھی بھی کسی ساتھ انیائے نہیں کرتا تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ امبانی کو کسی طرح کوئی دکت ہوگی نہیں تو آپ غلط فرمی کا شکار ہے اس کو سکھی نظر آرہا ہے اس کے ساتھ الگ طرح کی پر پریشانی سب کے ساتھ ہیں تو زندگی کو ہر حال میں جینے کی کوشش کرو پریشانی سب کے ساتھ ہے میرے بتائیوے ٹپس آپ لوگوں کے لئے بہت کام آنے والے ہیں ان کو فالو کر کے آپ اپنی جوائن فارمیل دنگ آنا ہے کہ آپ کیا پتا کس کے ساتھ کیا دکت ہے تو just enjoy your life اپنے اوپر فوکس کرو کہ آپ کو اپنی situation میں کیسے بیسٹ کرنا ہے that's it thank you so much